اسلام علیکم آج میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں کچھ ایسے ٹرکس میت کی جس سے آپ کو فیزکس کے نومیریکل سول کرنے میں بہت مدد ملے گی اور آپ کو میت سول کرنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی کبھی پیپل میں کچھ چھوٹی یا بڑی ویلیوز آ جاتی ہیں کوئی ام سی کیوز آ سکتا ہے جس کے لیے یہ ٹرکس چوننا بہت ضروری ہے کیونکہ ایم سی کیوز ہوتا ہے ایم ڈی کیوز میں صرف ایک منٹ کے لیے ایک ایم سی کیوز ایک منٹ کے لیے آپ اگر پوری ڈوین یا ملٹیپلکیشن اور سکیئر لیں گے تو بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اس لیے یہ چھوٹی ٹرکس سکھنا بہت ضروری ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم ویلیوز کا سکیئر کیسے لیں اب ایم ڈی کیوز کے پیپر میں آپ کو ویلیوز کا سکیئر لینے کے لیے کیلکولیٹر نہیں ملے گا سو آپ کو ایسی ٹرکس سیکھنی پڑیں گی جن سے آپ اپنے ایم ڈی کیوز کے پیپر میں جو ایم سی کیوز آئے گا اس کو ایک منٹ میں سولف کر لیں سو لیٹس ٹارٹ سپوز آپ کو پیپر میں آ جاتی ہے کوئی ایسی کلکولیشن جس میں آپ کو سکیئر لینا پڑتا ہے ٹوینٹی سیون کا تو آپ کیسے لیں گے سکیئر سو لیٹس ٹارٹ اب دیکھتے ہیں کیسے ہم نے ٹرک کو اپلائے کر کے اس کا سکیئر لینا ہے ٹوینٹی سیون کا سکیئر لینا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ دو ڈیجرز ہے ٹو اور سیون سب سے پہلے آپ کے پاس جو رائٹ سائٹ پہ ہے سیون اس کا سکیئر لیں تو ہمارے پاس بن جاتا ہے فورٹی نین سیون کا سکیئر لے کے فورٹی نین کو اسی کے نیچے لکھتے اس کے بعد ہم نے لینا ہے ٹو کا سکیئر 2 کا سکیر لیں گے تو 4 آتا ہے اس کو بھی اسی کے ساتھ نیچے لکھتے ہیں پھر اوپر جو ویلیوز ہیں 2, 7 اور اس کے سکیر میں جو 2 آتا ہے ان سب کو ملٹی پلائے کرنا ہے جیسے کہ 2 کو آپ ملٹی پلائے کرتے ہیں 7 کے ساتھ آپ کے پاس 14 آتا ہے 14 کو پھر ملٹی پلائے کرنا ہے 2 کے ساتھ تو آپ کے پاس 28 آتا ہے اب 28 کو جو ہم نے نیچے لکھا ہے 4, 4, 9 اس میں 9 کو چھوڑ کے اس سائٹ پہ ہم نے لکھنا ہے 4, 4 کے نیچے لکھنا ہے 2, 8 اور اب ان کو ایڈ کرنا ہے اور ہمارا آنسر نکلائے گا جیسے 9 کا 9 آ گیا 8 کا اور 4 کو پلس کیا تو 12 آیا ایک کو ہم کیری کریں گے اور 2 کو لکھیں گے تو اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہیں 4 اور 2 کو پلس کریں گے 6 آتا ہے اور ایک کیری کو پلس کیا اور 7 7, 2, 9 یہ آپ کا آنسر آ گیا اب ایک اور ویلیو لے لیتے ہیں جیسے کہ ہم نے 89 کا سکیر لینا ہے یہاں پہ بھی وہی والی ٹرک فالو کرنی ہے آپ کے پاس کوئی بھی اگر سکیر والی ویلیوز آ جاتی ہیں آپ یہ والی ٹرک فالو کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پہ 89 میں سب سے پہلے ہمیں 9 کا سکیر لینا پڑے گا تو 81 آ جاتا ہے اس کے بعد 8 کا سکیر لینا پڑے گا تو 64 آ جاتا ہے یہ ہم نے نیچے لکھنا ہے اس کے بعد پھر وہی والی ٹرک سیکنڈ فالو کرنی ہے کہ ہم نے 8 کو 9 سے ملٹیپلائے کرنا ہے اور پھر ان دونوں کے ملٹیپلائے جو ہوتا ہے اس کو پھر تبارہ 2 سے ملٹیپلائے کرنا ہے تو ہمارے پاس آ جاتا ہے 144 اور یہ رائٹ سائٹ پہ جو ہے ڈیجٹ اس کو چھوڑ کے ہم نے لیفٹ سائٹ سے لکھنا ہے اب ہم نے ان کی ایڈیشن کرنی ہے 1 ایسے ہی 1 نیچے آ جاتا ہے اس کے بعد 8 اور 4 کو پلس کیا 12 آ جاتا ہے 2 لکھا اور 1 کو کیری کیا 4 4 پلس کیا 8 اور 8 میں ایک کیری پلس کیا تو 9 آ جاتا ہے 6 اور 1 7 اور یہ 7 9 2 1 یہ آپ کا انصر آ جاتا ہے سو سٹوڈنس یہ ہے ٹرک سکیر لینے کی آپ اس ٹرک کو کہیں بھی اپلائے کر سکتے ہیں آپ کے پاس 74 کا سکیر آ جاتا ہے آپ وہاں پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی بھی ویلیو آج ہے آپ وہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں اور اس ٹرک میں ایک بات جو آپ کو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر سپوز کرتے ہیں 33 کسکر آ جاتا ہے ہمارے پاس تو 33 کسکر کیسے لیں گے ہم نے 3 کو ملٹی پلائن 3 کیا تو 9 آ گیا اب ہم صرف یہاں پہ صرف 9 نہیں لکھیں گے ہم 0 9 لکھیں گے اگر ہمارے پاس صرف 1 ویلیو آ رہی ہے تو ہم اس کے ساتھ 0 کو ایڈ کریں گے 2 ویلیو آ رہی ہیں تو 2 کو ہم ایسے لکھ دیں گے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد پھر 3 کسکر لیا تو 9 آ جاتا ہے یہاں پہ ہم نے 0 نہیں لینا اس کے بعد ہم نے اوپر والی 2 کو ملٹی پلائن کیا 3 ملٹی پلائن 3 کیا 9 اور 9 ملٹی پلائن 2 کیا 18 آ جاتا ہے پھر ہم نے 1 کو چھوڑ کے 18 کو ایڈ کرنا ہے اب ہم نے ان کی ایڈیشن کی تو ہمارے پاس آنسر آ جاتا ہے 10 8 9 اب ہم چلتے ہیں نیکس ٹرک ملٹی پلائن کرنے کی ٹرک کے اوپر کہ ہم بڑی ویلیوز کو یا چھوٹی ویلیوز کو ملٹی پلائن کیسے کہہ سکتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ سپوس آپ کے پاس دو ویلیوز ہیں ایک 41 ہے اور دوسری 53 ہے ان دونوں کو آپ نے کرنا ہے ملٹی پلائن تو آپ کیسے ملٹی پلائن کریں گے اس کے لیے بھی ایک بہت سمپل سی ٹرک ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہوگا جو آپ ان ورڈز کے رائٹ سائیڈ پہ جو لکھا ہوئے 1 اور 3 ان دونوں کو ملٹی پلائن کرنا پڑے گا 1 اور 3 کو ملٹی پلائن کرنا ہے تو 3 آ جاتا ہے ہم نے 3 کو نیچے لکھتا ہے اس کے بعد ہم نے cross multiplication کر کے ان دونوں ڈیجلز کو ایڈ کرنا ہے جیسے کہ ہم نے cross multiplication میں یہ کرنا ہے کہ 4 کو ملٹی پلائن کرنا ہے 3 سے اور 5 کو ملٹی پلائن کرنا ہے 1 سے اور 4 کو 3 سے ملٹی پلائن کریں گے تو آپ کے پاس آج آنسر آ جائے گا 12 اس کے بعد 5 کو 1 سے ملٹی پلائن کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا 5 اب ہم نے 12 اور 5 کو ایڈ کرنا ہے ان دونوں کو ایڈ کیا تو ہمارے پاس آنسر آ جاتا ہے 17 ہم نے یہاں پہ 17 کو پورا نہیں لکھنا ہم نے صرف لکھنا ہے ابھی 7 اور 1 کو کرنا ہے carry اب ہم نے last step میں کیا کرنا ہے جو ہمارے left side پہ ڈیجلز لکھے ہوئے ہیں 4 اور 5 ان دونوں کو ملٹی پلائن کرنا ہے 4 اور 5 کو ملٹی پلائن کیا ہمارے پاس آتا ہے 20 اور 20 میں 1 پلس کیا جو carry گیا تھا 21 تو آنسر آ گیا 21 7 3 سمپل سی ٹرک ہے چلیں اب ہم ایک بڑے ڈیجلز کے ساتھ ملٹی پلائن کر لیتے ہیں جیسے ہمارے پاس ایک ڈیجلز آ جاتے ہیں 98 کو ہم نے ملٹی پلائن کرنا ہے 15 سے اب ہم اس کو کیسے کریں گے without calculator 98 اور 15 کو ملٹی پلائن کرنے کے لئے ہمیں وہی ٹرک فالو کرنے پڑے گی جو ہم نے ابھی تھوڑی در پہلے فالو کی ہے ہم نے right side والے words کو ڈیجلز کو multiply کرنا ہے جیسے کہ 8 کو ہم نے multiply کرنا ہے 5 سے ہمارے پاس آ جاتا ہے 40 40 0 لگائیں گے 4 جائے گا carry پھر class multiplication ہوگے addition ہوگی جیسے کہ 9 کو ہم multiply کریں گے 5 سے اور 8 کو 1 سے 9 کو 5 سے multiply کیا ہمارے پاس آ جاتا ہے 45 اور 8 کو 1 سے کیا تمہارے پاس answer آ جاتا ہے 8 اب ان دونوں کو add کیا تمہارے پاس 53 آ جاتا ہے اب 53 میں ہم نے وہ carry جو 4 تھا 40 میں سے گیا تو اس کو ہم نے add کرنا ہے اب carry کو add کیا 53 میں answer آ جاتا ہے 57 اب 57 میں سے ہم پورا 57 نہیں لکھیں گے یہاں پہ بھی 7 لکھیں گے اور 5 جائے گا carry اب ہم نے جو left side والے ڈیجلز سے ان کو multiply کرنا ہے جیسے کہ ہم نے کرنا ہے 9 multiply 1 9 کو 1 سے multiply کیا just 9 آ گیا اس کے بعد 9 میں ہم نے 5 کو add کر دینا ہے 9 میں 5 کو add کیا تو 14 آ گیا یہ بھی ایک simple سی trick تھی جس سے ہم نے multiplication کے rule پڑھ لئے اب آپ کے پاس کوئی بھی value آ جاتی ہے تو آپ simply یہی والی trick لگا کے multiply کر سکتے ہیں اپنی values کو edly کرو greed کروی لگا کیسện کروی کروی خوش خوفی چهی کروی موسیقی